اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں سب امید ہے جی سب خیلی سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں لے کے آئی ہوں آپ کے لیے زبردست رس دیزائننگ سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو اور دکھاتی ہوں آپ کو دیزائن آج کے سارے کے سارے دریسز لون پر ہیں اور بہت اچھے آئیڈیاز ہیں اس میں آپ کو بہت کچھ دیکھنے کو ملے گا سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو اور دیکھتے ہیں جی دیزائن سب سے پہلے جو دریس ہے میرے پاس مہنی گرین کلر کا دریس ہے اور آئی تن دل ملے ٹھین گرینک فرنان کا جو ہے یہ آرٹیکل ہے راؤنڈ نیک اور بھی ہے اس میں ہو اس فکس کیا ہاں اس میں مرے ایپ ولے کیسے ہیں Fsters ہوا ہی ہے وہاں پر بھی سیم اسی طرح سے لے ساری ہے اس میں جو ہے وہ پینل ایڈ کیے میں ہے کچھ اس طرح سے پینل ہے کہ اس میں ون سائیڈ جو ہے وہ لیس کو فکس کی اب آپ چاہیں تو ڈبل سائیڈ بھی فکس ہو سکتی ہے لیکن ون سائیڈ سے زیادہ اچھی لوگ کاری کی صدا سے اس میں ہم نے ون سائیڈ جو ہے وہ فکس کی ہے پرنٹ دامن کیسے بنایا ہے فرن دامن کچھ اس طرح سے بنایا ہے جوائنٹ لیس ہے اوپر بھی اور نیچے بھی سینٹرے میں اورگنزا کی اوپر دایے خواس movimento ہے یہ اورگنزا ہیں میں اسکی اوپر سارے کے سارے دایольш و نیچے اور ساتھ میں اوپł اور نیچے جوائنٹ لے سائے اور نیچے اس میرودڈ باورڈر اس مجرека ساتھ میں لے سوکس کیوئی ہے جتنی لے سے سسس دیس میں ایکسی جو بہت سے ہے ساب سب دائی کروا کے کریں جو کیوسزیک سو تکرس پیکل پر رسپ تو ہ Praise اس میں ساری لیسز دائی کروا کے اٹیچ کی ہیں یہ جو بورڈر ہے اس کے نیچے فیشنپٹی جسیernessی لیسلا کی دیا ہے سلک کی فیشنپٹی نہیں دی اس میں اورگنزا کی فیشنپٹی دی ہے باقی جو اورگنزا ہے اس کو گھم کر کے فکس کیا ہے جہاں سے بورڈر کو فکس کیا ہے وہاں پہ اس نے سلک کی فیشنپٹی اٹ کی ہے سائٹ سلٹس میں چھوٹی چھوٹی سی لیس 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 م اللہ دیکھیں یہ اس کی بیک سائیڈ ہے بیک سائیڈ اس کی بلکل پلین ہے اس کی وجہ یہ کہ جو بیک سائیڈ کا فیبرک تھا اس کے ہم نے ڈیزائننگ کر لی اس کے سلیوز میں اس حد سے بیک سائیڈ میں پرنس کٹ نہیں دیا فرنٹ پہ جس پرنس کر دیا گیا کہ بیک سائیڈ پر ہم پرنس کٹ دے رہے تھے اس سلیوز کے لیے ڈیزائننگ کا فیبرک نہیں بچ رہا تھا سلیوز بہت خوبصورت ہے اب آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو پھر آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا یہ دیک رہی کچھ اس طرح سے اس میں خوبصورت ہے یہ اس کے سلیوز نے کی بگ ساتھ یہ سامنا ہے ہیں گیے ایس پرس زیم کی ہی رکھی ہے اور دوسریہ ہی سی heavens کی بھی بگ ساتھ ف celebrities کے سیارے ہیں یہ بت скорее انویے ہیں ایک سپر رائے ہی ک۲ رکھی ہیں یہ تقریباً 1.5 انچ کی طریق تڑے اور سیڈا ہے آپ کی زیادہ تشکریہ سیندڈیوں گی توفتر ہے لیکنھ عزنا چ 다양 اس کے اندر سے کور کر کے دونوں سائٹ پر اٹیچ کیے ہوئے ہیں فیشن پٹی کے ساتھ اب آپ کو دکھاؤں گی اس کا ٹراؤزر ٹراؤزر بہت نائس ہے اس کا اس کا سیلپ پرنٹ ٹراؤزر تھا سیلپ پرنٹ ٹراؤزر میں کچھ اس طرح سے ڈیزائننگ کی ہے دو دو پنٹ ایکس کا جو ہے وہ سیکونس ہے اور ساتھ میں اوپر امرویڈڈ پٹی رکھ کے لگائی بھی ہے نیچے جو ہے اس میں چھٹ چھٹی سی لیس ایڈ کیوئی ہے جو لیس ایڈ کے فرنٹ بیک دامن اور بازو میں فکس ہوئی ہے وہی لیس ٹراؤزر کے پانچے کے نیچے فکس کیوئی ہے یہ دیکھیں ٹراؤزر کی جو بیلٹ ہے وہ فرنٹ پلین اور بیک لاسٹک ہے کچھ اس طرح سے آپ چاہیں تو ہک بیلٹ میں بھی ٹراؤزر بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر اب چلتے اس کے دبٹے کی طرح دبٹہ بہت خوبصورت ہے لائٹ کلر ہے دبٹے کا اور اسی طرح ہم نے اس میں لیس بھی لائٹ کلر میں یوز کی ہے فیشن پٹی بھی سیم بیس کلر میں رکھی ہے دبٹے میں جو مہندی کلر آ رہا ہے وہ بہت پرومیننٹ ہو رہا ہے لائٹ اور ڈاک کا کومینیشن ہے دبٹے کا یہ دیکھیں اس طرح سے بہت ہی بیوٹیفول جو ہے وہ اس کی کلر سکی میں ہے فیشن پٹی دبٹے کو مہندی کلر کی اس لیے نہیں لگائی کہ دبٹے کا جو ٹون ہے وہ تھوڑا لائٹ ہے اور فیشن پٹی مہندی کلر کی اچھی نہیں لگ رہی تھی سو ہم نے بیس کلر میں فیشن پٹی رکھی ہے تاکہ جو دبٹہ ہے وہ سوفٹ لک میں رہے اور دیسنٹ لگے پہناوا اب آپ کو آل آور لک دکھاؤں گی کہ ڈریس کی آل آور لک کس طرح سے ہے ڈریس کی یہ نیک لائن ہے اس میں ساری لیسز فکس ہوئی نہیں ہیں اور میں آپ کو دکھاتی ہوں جی قریب سے اس کو یہ اس کے سلیز ہیں یہ سلیز کی ڈیزائننگ ہے سلیز کے سامنے یہ دیکھیں لیسز کتنی نائس لگ رہی ہے یہ اس کا دبٹہ ہے دبٹے کی لیسز ہیں یہ دیکھیں یہاں پر آپ دیکھیں آپ کتنا بیوٹیفل کلر لگ رہے ہیں یہی لیسز اگر گرین کلر میں لگتی تو اچھی نہیں لگتی درس کے ساتھ جو ہے وہ گرین کلر اچھا لگ رہا ہے بیس اور اسی طرح دبٹے کے ساتھ اسی کا کلر اچھا لگ رہا ہے آئی ہوپ جی آپ کو دیزائن بہت پسند آیا ہوگا مجھے بہت اچھا لگا یہ درس تچواوا کلر کومینیشن درس کا بہت ہی نائس ہے یہ دیکھیں قریب سے اب آپ کو ساری ڈیزائننگ نظر آ رہی ہوگی یہ انسائٹ فیشن پتی ہے اب چلتے ہیں نیکس درس کی طرف نیکس میں پاس جو درس ہے اس کا برینڈ مجھے نہیں پتا ہے یہ اس درس کی لیند بہت کم تھی اس کو ہم نے کیسے دیزائن کر کے اس کی لیند ایکسٹینڈ کیا یہ آپ کو دکھاؤں گی یہ دیکھیں یہاں پر یہ پتیوں کے جو کلرز ہیں دونوں کٹ ورک کا اور پتی کا کلر یہ ڈریس کے ساتھ آئے تھے ڈیزائننگ کے لیے ایک کلر کے ہم نے کٹ ورک بنا لیا اور ایک ہم نے پتی لگا دی نیک پہ اور ساتھ میں لوکس پکس کر دیئے پرنٹ کے ایک سائٹس پہ بٹن اٹیچ کر دیا یہ دیکھیں یہ جو اس میں بارڈر آ رہا ہے نیچے یہ جو چیک ٹائپ کا بارڈر ہے یہ بیسکلی اکٹھا تھا سارا بارڈر تو ہم نے کیا کیا بارڈر کو سینٹر سے کٹ کر کے اس کے سیکشنز بنا لیا ہیں کیونکہ اگر ہم ایک ہی جگہ پہ ڈیزائننگ دے دیتے تو اس کے لک نہیں آتی ہر سیکشن میں جوئنٹ لیس کو اٹیچ ہیا ہے اور ساتھ میں نیچے جو ہے یہ دیکھیں اورگینزا کے پرنٹ ایکس دے دیئے ہیں یہاں پر پرنٹ ایکس کے بھی اوپر اور نیچے دونوں سائیڈز پر لیس دی ہے اس کے بعد ایک چھوٹا سیکشن بچا کے اس کو اینڈ میں اٹیچ کیا ہے ساتھ میں دو کلر کی لیسز لگائی ہیں یہ دیکھیں یہ سارا پرنٹ چوڑا بارڈر تھا جس کو کٹ کر کے اس کے سیکشنز بنائے ہیں اور ڈیوائیڈ کر کے اس میں ساری ڈیزائننگ کیا یہ دیکھیں نیچے جو لیس آرہی ہے دو کلر میں رکھی ہے پرنٹ کیا ہے اس میں پرنٹ چوڑا ہے اپنگ کا ہم نے دیا ہے تاکہ پرپل اور پنگ بہت ایک خوبصورت کومینیشن لگتا ہے اور اس سے دریس جو ہے وہ تھوڑا برائٹ بھی ہوگا ہے کیونکہ ہم نے بلیک کلر کافی یوز کیا ہے اس میں وہ تھوڑا ایک ڈیفرنٹ سا شیڈ آ گیا یہ بیک سائیڈ ہے اس کے بیک سائیڈ نیک ہے اور یہ جی بپل بلیک لائٹ پرپل ڈاک پرپل اور بلیک بیک دامن کو بھی بلکل اسی طرح سے ایکسٹینٹ کیا جیسے فرن دامن کو ایکسٹینٹ کیا یہ دیکھیں سارے پینٹیکس آ رہے ہیں دو کلر کی نیچے لیسیز آ رہی ہیں اوپر جو بارڈر ہے اس کے سیکشنز کر کے اس میں بھی بلیک کلر کی جوائنٹ لیسیز اٹیچ کر دی ہیں یہ دیکھیں دامن کی لیسیز اب آپ کو دکھا رہی ہوں سلیز سیم اسی طرح سے ایکسٹینٹ کیا سلیز پہ ایک چھوٹا بارڈر تھا ہم نے اسی کو ہی حاف کر دیا یہ تھوڑا سا اوپر آ گیا ہے سلیز کے ساتھ تھوڑا سا آگے بڑھا کر آ گیا اور ساتھ میں دو کلر کی لیسیز آ گئی ہیں اسی سے جو ہے وہ سلیز کی لک ہوگی سلیز جب آپ نے پہنے میں ہوں گے نا یہ دیکھیں یہاں میں آپ کو کور کر کے دکھاتی ہوں تو سلیز کی زیادہ اچھی لک نظر آئے گی یہ دیکھیں اب آپ کو دکھاؤں گی اس کا ٹراؤزر اس کا ٹراؤزر کیونکہ پرنٹیڈ ہے سو ٹراؤزر سیم کلر میں ہے اس طرح سے ہم نے کوئی ڈیزائننگ نہیں کی ہے ٹراؤزر سیمپل رہنے دیا کیونکہ شرٹ کے اوپر کافی ڈیزائننگ ہے اس طرح سے ٹراؤزر پرنٹیڈ بھی ہے اور ڈیزائننگ بھی کر دیتا تو بہت اوور ہو جاتا اس کو ڈیزائننگ نہیں دی ہے باقی اس کی جو بیلٹ ہے وہ فرنٹ پلین بیک لاسٹک ہے اب آپ کو دکھاؤں گی اس کا دوبٹہ دوبٹہ اس کا انتہائی خوبصورت ہے جو پنگ کلر میں نے اس میں اٹیچ کیا ہے وہ بسکلی اس کے دوبٹے میں آرہا تھا بلکل ہلکا ہلکا سا آرہا تھا لیکن ہم نے پنگ کلر کی لیس اور فیشن پٹے یوز کر کے نا ڈریس کو برائٹ کر دیا یہ دیکھیں یہ دوبٹے میں آل راؤنڈ آرہی ہے لیس اور اس میں جو پھول بنے ہوئے نا وائٹ جو اس میں پرنٹ ہے اس میں جو پھول بنے ہوئے نا ان میں پنگ کلر آرہا تھا وہ بہت اچھا لگ رہا تھا اسی کو دیکھ کے میں نے دوبٹے میں آل راؤنڈ پنگ کلر کی لیس دی ہے اور ساتھ میں بلیک کے ساتھ پنگ کا کمبینیشن کر دیا ہے پرپل کے ساتھ جس کے ساتھ اس کی جو ہے وہ ڈریس کی بیوٹی اور بھی زیادہ اچھی لگ رہی ہے اب آپ کو ڈریس کی آل اور لکھ دکھاؤں گی تاکہ آپ کو فل لکھ نظر آئے یہ جیس کی خوبصورت نیک لائن ہے کچھ اس طرح سے یہ دیکھیں یہ اس کے سلیز ہیں دیکھیں بلیک کے اندر جو ہے نا وہ لائٹ پرپل پنگ کلر بہت اچھا لگ رہا ہے یہ دیکھیں یہ اس کے سلیز ہیں اور یہ دیکھیں یہ اس کا دوبٹہ ہے آپ دوبٹے میں آپ کو پرپل سا کلر نظر آ رہا ہوگا چھوٹے پرنٹ میں اور یہ اس کا بیوٹی فل دامن ہے یہ دیکھیں اور دامن میں آپ نے کیا کرنے اورگینز سنگل لگانی ہے اس سے کیونکہ ٹراؤزر ہے پرنٹیڈ تو اندر سے سے پرنٹیڈ ٹراؤزر نظر آئے گا وہ بہت خوبصورت لگے گا جب اللہ اورگینزہ لگا دیں گے تو پھر وہ پرنٹیڈ ٹراؤزر نظر نہیں آئے گا اب چلتے ہیں نیکس ڈریس کی طرف نیکس میں پرس جو ڈریس ہے بسیکلی ایک ریپلیک کا ہے یہ والا جو ڈریس ہے پانڈ شپ گلہ ہے اس کا اور ساتھ میں اس کے اندر پرلز کا سیکنس لگایا ہے تین تین پرلز کا سیکنس بنا کے نیک لائن میں لگایا ہے کیونکہ اس کی نیچے کی امرویڈری کافی ہار تھی فلاورز کی تو سلٹ نہیں بن رہا تھا اس کا اس وجہ سے پرنٹ بیک دامن میں اس میں رنگز کا سیکنس رکھا ہے دو کلرز کے رنگ بنائے ہیں ایک ریڈ اور ایک گرین یہ دیکھیں اس طرح کی لیسز بھی اویلیبل ہوتی ہیں مارکٹ میں لیکن ہمارے پاس لیس اویلیبل نہیں تھی سو اس وجہ سے ہم نے رنگز بنائے ہیں اور لیس میں اتنی نیٹنس نہیں ہوتی ہے رنگز جب آپ خود بناتے تو اس میں زیادہ اچھی نیٹنس ہاتھی ہے فیشن پٹی رکھی ہے ہم نے میرون کلر میں اور میرون اور ساتھ میں گرین کلر کے اس میں جو ہے وہ رنگز لگائیں ہیں سلٹس میں گرین کلر کی جو ہے وہ لیس فکس کی ہے کٹ برک افیکٹ میں تاکہ سلٹس تھوڑے پرومیننٹ ہو جائیں اور ایلیگنٹ لگیں یہ دیکھیں میرون پائپنگ یا میرون اس میں لیس فکس کرتے تو اتنی اچھی نہیں لگتی جتنی کے گرین اچھی لگ رہی ہے ایک ڈیفرنٹ سا تچھا گیا ہے سلٹس کے ساتھ اور کچھ اس طرح سے سلٹس بھی لوگ ہیں اب آپ کو بیک سائٹ دکھاؤں گی شرٹ کی بیک سائٹ بھی شرٹ کی کچھ اس طرح سے ہے کہ بلکل ایسے سیل ہو رہا ہے کہ جیسے اس میں پینلز ہیں اور امرویڈری ہے بیسکلی امرویڈری نہیں ہے یہ بیک سائٹ میں اس میں پرنٹ بناوا ہے جو پینلز ہیں وہ بھی اس کے پرنٹڈ ہیں امرویڈڈ نہیں ہیں بیک دامن پر جو فلاورز آ رہے ہیں یہ بھی امرویڈڈ نہیں ہے امرویڈڈ پلاورز اس کے سینٹر پینل میں تھے ایسے کی بیک دامن اور اس کے اندر بھی سی طرح سے رنگز لگائے ہوئے ہیں دو کلر میں ایک ملک ہے اور ایک number low بیک سلٹس میں بھی اسی طرح سے سلیز دکھاؤ گی stemز اس کے کچھ اس طرح سے بنے ہوئے تھے سامنے اس میں بارڈر آ Italia third رنگ لگے میں ہیں دو کلرز کے اور ساتھ میں فریشن پٹی میارون کلر میں یوز کی ہوئی ہے یہ دیکھیں سلیز میں ایک موٹی بھی بنا ہوا ہے وہ جو موٹے ہو بھی امرویڈی نہیں ہے وہ بھی پرنٹیڈ ہے کیونکہ ریپلیکا ہے لیکن ریپلیکا کی قوالیٹی اس کی جو ہے وہ نارمل ٹو گوڈ ہے بہت گوڈ نہیں ہے لیکن نارمل ٹو گوڈ ہے اچھی قوالیٹی ہے یہ اس کا اچھا ٹراؤزر ہے ٹراؤزر کے پانچے میں ہم نے رنگ ایفیکٹ میں جسٹ لیس ایڈ کی ہے کیونکہ یہ شرٹ کے اوپر کافی ہیوی ڈیزائننگ ہے اس جیسے ٹراؤزر میں جسٹ لیس ایڈ کی ہے تاکہ ٹراؤزر بھی ایلیگنٹ سا لگے پہناوا ٹراؤزر کی بیلٹ فرنٹ پلین بیگ لاسٹک کے ساتھ ہے آپ چاہیں تو ٹراؤزر کی جو بیلٹ ہے وہ ہک بیلٹ کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں اور آل راون لاسٹک بھی اٹیج کر سکتے ہیں اب جلتے ہیں نیکس ڈریس کی طرف نیکس میں پاس جو ڈریس ہے کھاڈی کا آرٹیکل ہے اور اس کا میں نے فراؤگ سٹیچ کیا ہے اوپن شرٹ میں یہ دیکھیں راؤنڈ نیک رکھیں بلکل چھوٹی سی راؤنڈ نیک ہے جو بلکل نیک کے ساتھ اٹیج ہو جائے گی اور اس میں جو پٹی بنائی ہے وہ اوپن ہے کارج بٹن اس میں بنے ہوئے ہیں بٹن سیم کلر کے ہیں یوک اس کی کچھ اس طرح سے بنائی ہے اس میں چھوٹی چھوٹی سی چنٹ ایڈ کر دیا فال بہت زیادہ نہیں ہے فراؤگ کا نارمل سا فال ہے لیکن لک بہت اچھی ہے یہ دیکھیں یہ جو فراؤگ ہے یہ بیسکلی فرنٹ سے فل اوپن ہے اور اس میں کارج کر کے اس کے بٹن جو ہے وہ بند کیے ہوئے ہیں سنگل سلائی کے ساتھ اس کو سٹیچ کیا ہے تاکہ ریڈی ٹو ویر کی ایک جو ہے وہ لک کریٹ ہو ڈبل سلائی نہیں لگانی اگر آپ نے جب بھی سیمپل سٹیچ کرنا ہے تو آپ نے سنگل سلائی کے ساتھ سٹیچ کرنا ہے اس سے لک بہت اچھی آتی ہے یہ دیکھیں یہ میں نے آپ کو اس کا فرنٹ دکھایا یہ دیکھیں یہ جو فرنٹ ہے اچھا اس میں جو کرتا پٹی بنی ہوئی ہے جو فرنٹ اوپن ہے اس میں بکرم یوز نہیں کیا آپ چاہیں تو اس میں فیوزنگ پیپر یوز کر سکتے ہیں میں نے جسٹ اس میں جو ہے وہ فیبرک کو فول کروا کے اندر کارج کروایا ہے یہ اس کی بیک یوک ہے بیک یوک میں بھی اس طرح سے چنٹ ہے بہت زیادہ فال نہیں ہے لیکن کم بھی نہیں ہے فال کافی ہے اس کا لیکن کم بھی نہیں ہے کیونکہ شارٹ لیند ہے اس کی لیندھ 38 ہے اور یہ اس کے سلیوز ہیں سلیوز کے سامنے کف ہے کف تقریباً سوہ انچ کا ہے اور اس میں بھی کارج اور بٹن ہے بٹن سیم کلر میں رکھیں آپ پرومیننٹ کرنا چاہتے ہیں تو بلیک بھی یوز کر سکتے ہیں اس میں وہ بھی اچھے لگیں گے لیکن کیونکہ مجھے ذرا تھوڑے لائٹ کلر پسندنا ہے اس وجہ سے میں نے اس میں بٹن بھی سیم کلر میں رکھا ہے اب آپ کو دکھاؤں گے اس کا ٹراؤزر اس کے ساتھ سٹریٹ ٹراؤزر ہے کیونکہ شارٹ شرٹ ہے اس کے ساتھ سٹریٹ ٹراؤزر ہے اور سٹریٹ ٹراؤزر میں پرنٹ ایکس ہیں جن لوگوں کی ہائٹ کم ہے ان کے اکارڈنگ یہ شرٹ نورمل ہے وہ شارٹ شرٹ بناتے وقت اس کی لیندھ 33 34 کر سکتے ہیں کیونکہ یہ جن کا ڈریس ہے ان کی ہائٹ 5 6 ہے تو اس کے اکارڈنگ ان کی لیندھ شارٹ میں آرہی ہے 38 تھائی اور اس کا پانچہ بلکل سیم ہے اور اس میں جو اس کا ہم نے بیلٹ ٹرک ہے وہ فرنٹ پلین بے کلاسٹک ہے جب آپ شارٹ پراؤک سے ساتھ دناتے ہیں تو آپ ہک بیلٹ کی ٹراؤزرز بنائیں وہ بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں اب آپ کو دکھاؤں گے اس کے ساتھ دوبٹہ اس کے ساتھ بلیک کلر میں دوبٹہ ہے پرنٹ بہت بہت خوبصورت ہے مجھے اس کا پرنٹ بہت اچھا لگا خارڈی کا آرٹیکل ہے اور یہ دیکھیں دوبٹے کی جو ایک سائی ڈینوس پر جسٹ بارڈر آرہا ہے ساتھ پلین اس میں لون آرہی ہے دینوس کے بعد ایک موٹیف سے یہ ہے سٹارٹ لے رہا ہے اور یہ دیکھیں آگیا کہ میں آپ کو اس کا پرنٹ دکھاتی ہوں اب بہت خوبصورت پرنٹ ہے اس کے دوبٹے کا یہ دیکھیں سارا کچھ اس طرح سے جیسے کوئی آرٹ بنی بھی ہو دوبٹے بہت اچھا دوبٹہ ہے اگر آپ اس کو جو ہے وہ کرش کر کے پہنیں گے تو بہت اچھا لگے گا دوبٹہ پلین بھی اچھا لگتا ہے لیکن لون دوبٹہ ہے تو کرش میں زیادہ اس میں سٹائلش لگے گا اللہ nous لک دکھا رہی ہوں آپ کو فراغ کا یہ دیکھیں یہ اللہ و رک ہے اس کی آپ اسے جینس کے ساتھ بھی کیری کر سکتے ہیں لوز ٹراؤزر کے ساتھ کیری کر سکتے ہیں سمارٹ ٹراؤزر کے ساتھ کیری کر سکتے ہیں شلوار کے ساتھ کیری کر سکتے ہیں جیسے آپ کو اچھا لگے اسے کے ساتھ دیں اجازت دعوโہر میں یاد دکھئے گا اپنا بچوں کا بڑوں کا بزرگوں کا گھر میں ٹکہ کیا لکھئے گا مجھے دھیر ساری دعو میں یاد دکھے گا دیکھل en اللہ حافظ